نحمدہو و نصنی علی رسول کریم اما بعد اللہ جل شانو کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری وابستگی ایک ایسے شیخ اور ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ فرمائی ہے کہ جو ہر میدان کے شہ سوار ہے عام ہے وہ میدان خطابت کا ہو صحافت کا ہو درس و تدریس کا ہو شعب تصنیف و تعلیف کا ہو اور خانقاہ کا ہو تذکیہ کا ہو تبلیغ کا ہو تو اللہ جل شانو نے ان کو جامع و صفات بنایا ہے ہمارے شیخ حفظ اللہ کے مزاج اور مذاق میں ایک وصف جس کو شاید عام طور پہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے وہ شیر و شاعری بھی ہے حضرت استاجی دامت برکاتہم نجی مجالش میں بھی اور خصوصاً طلباء کے سامنے اشعار پڑھتے بھی ہیں اور آپ کو خود اپنا کلام لکھتے بھی ہیں تو حضرت استاجی دامت برکاتہم کے اس ذوق اور اس وصف کی رعایت رکھتے ہوئے آج کی جو ہماری روزانہ کی بنیاد پر یہ سوالات جوابات کی جو نشست ہوتی ہے اس میں ہم اس نشست کو شروع کرنے سے پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے مجموعہ شکوہ جواب شکوہ سے چند اشعار پیش کریں گے اس سے پہلے بھی مختلف دروس میں نشستوں میں مختلف اسادزہ اکرام نے ناتیا کلام پیش کیے ترنم کے ساتھ پیش کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اس نشست کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی نات سے بغیر ترنم کے اور اسی طرح آپ کے جو اشعار ہیں ان کو بغیر ترنم کے پڑھتے ہیں تاکہ جیسے کہا جاتا ہے کل جدید لذیذن ہر چیز جو جدید ہوتی ہے جس میں جدت ہوتی ہے اس کی لذت دبالہ ہو جاتی ہے اس کی لذت الگ ہوتی ہے اس لیے میں سب سے پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے وہ اشعار جو انہیں نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور مدہ میں فرمائے وہ ارز کروں گا اور اس کے بعد آپ کے کلام شکوہ جواب شکوہ سے چند اشعار پیش کروں گا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبستم بھی نہ ہو چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی ہو نہ میں ہو نہ خم ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیم افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے خیم افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبغِ ہستی تپشِ امادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن میں کوہسار میں میدان میں ہے دشت میں دامن میں کوہسار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیاباں میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفعتِ شاہ ورفعنا لکذکرک دیکھے اب شاعرِ مشرق علام اقبال رحمت اللہ علیہ کی کلامِ شکوہ سے چند اشار پیش کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ امتِ اُمتِ 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 ا بشیار بھی ہیں سیکڑوں ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بچارے مسلمانوں پر بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ایرانی بھی بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ایرانی بھی اہل چین چین میں ایران میں کاسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں دی آدانے یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں میں شاہ جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں تیری محفل بھی گئی تیرے چہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئی صبحوں کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے سلح اپنا لے بھی گئے آ کے بیٹھے ہی لتھے اور نکالے گئے کلام تو بہت طویل ہے لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اصل نشست بھی ہونی ہے اس لیے میں انہی اشعار پر اکتفا کرتا ہوں اور اس کے بعد چند اشعار جواب شکوہ سے شاعر مشک فرماتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقِ طبعی نہ رہی شولِ مقالی نہ رہی رہ گیا فلسفہ تلقینِ غزالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی مسجدِ مرثیہ خان ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے وہ اصافِ صاحبِ حجازی نہ رہے تُو ہی بتا دے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے صفے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوعِ انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے ٹھے تو تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو ٹھے تو تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہو نوعِ انسان کو غلامی فردا ہو فردا ہو نیا